اسلام علیکم محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میسیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے نو مارچ دو ہزار بائیس بروز بلد پروگرام آپ دیکھ رہے ہوں گے اور میں اسلام آباد میں ہوں دو تین خبریں ہمائیں اسلام آباد کی وہ آپ کے ساتھ میں نے ڈسکس کرنی ہے لیکن آج وزیراعظم کراچی میں گئے اور اعتماد میری خود سمجھ سے بالاتر ہے آرے ہاتھوں آپوزیشن لیڈر کے لئے الفاظوں پہ دیکھیں جی مجھے اس پہ اعتراض رہے گا فواہ چودری نے ایک تصویر شیئر کی عاصف علی زرداری مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف دوسری طرف امریش پوری اور بہت فیمورس بہت مشہور مووی ہے تو انہیں وہ تصویر آپ کے ساتھ ہم چلاتے ہیں وہ بیگراؤنڈ پہ چل رہی ہوگی ایم کیو ایم سے میری اطلاع کے مطابق بڑی زبردست ملاقات ہوئی ہے اور ایم کیو ایم موجودہ حکومت کا یعنی عمران خان کا پورا ساتھ دے گی اور تحریکی عدم ادماد میں وہ کوئی اپوزیشن کا ساتھ نہیں دے گی یا ہاتھ نہیں بٹائی گی آپ یوں کہہ سکتے ہیں لیکن وزیری عمران خان نے کچھ چیزیں جو کلپ ہیں جو اس تقریر کے کردار ہارے کا کیا ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ اگر وہ اپوزیشن میں بھی آئے تو وہ بڑے زور و شور سے آئیں گے اور اگلے الیکشن میں جو یہ سمجھی بیٹھے ہیں کہ اگر فرض کریں اس گورنمنٹ کے حوالے سے ہوئے تو وہ حالات سازگار نہیں ہوں گے عمران خان صاحب ساری کشتیاں جلا کے میدان میں اتریں میں نہیں سمجھتا تھا کہ ایسے حالات میں پھونک پھونک کے چلتا ہے قدم لیکن نہیں ایسا نہیں ہے وزیر عمران خان بڑے واضح موقف کے ساتھ سامنے آئے ہیں اور میں جو دیکھ رہا ہوں کہ بڑا مشکل ہوگا اس وقت عدم اعتماد تحریکی عدم اعتماد کا ریاہ کے پار آنا یہ منتقی اجام تک پہنچنا آپ یوں کہہ سکتے ہیں سنتے ہیں وزیری عظم نے کیا باتیں کی اپنی ٹیم کو بتارا تھا کہ انہوں نے وہ کام کیا ہے جو میں اللہ سے دعا مانگ رہا تھا کہ یہ کریں اصل میں سنیں سنیں دیکھیں ایک 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 کہات ہے کہ جب گیدر کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے تو یہ چوروں کے ٹولوے کی جو انشاءاللہ میں اوپر والے کے اوپر اعتماد ہے ان کی جو سیاسی موت آئی ہے انہوں نے عدے میں اعتماد کر جی آپ نے وزیری عظم صاحب کی وہ گفتگو ساری سن لی اسلام آباد میں امجد چوئی صاحب نے یہ ٹویٹ شیئر کیا ہے وہ ٹویٹ آپ کے آ جائے گا اور وہ ویڈیو سن لیجئے گا خاتون کی میری تو وہ جو بات کر رہی تھی جب میں سن رہا تھا تو میری ہاں کھو میں تو آنسو آ گئے تھے آپ بھی سن لیجئے گا آپ لوگوں کے لیے سنیے گا تم آکے امپورٹ ہو کے یہاں میں لیڈر بن کے بیٹھ کے ہو معروسی سیاست آپ نہیں بھٹو تم کیا چلا ہوگا اپنی نانا کے نام کے اوپر تمہیں پتہ ہے ہاش ریالیٹی بلاول صاحب تم کون ہوتے ہو اس کے اگرے جانے کے کہ اوہو ہم بڑے بدنام ہو جائیں گے دنیا میں تو ہیل ویڈ جو اینڈ جو پارٹی یہ جو آگ پورے ملک میں لگی ہے یہ آگ آپ کے گھروں کی طرف تیزی سے آ رہی ہے تو نام مردوں کی طرح مت کریں مرد بن جب تک وہ ستر سال سے جو اس میں رول کرتے رہے ہمارے بچے بچیاں بھوکت رہے ہیں ہم لوگ یہ ایک عمران خان کا کام نہیں ہے پوری قوم کا کام ہے کہ ان کے ہاتھ مضبوط کریں اگر آپ کو کرسی سے چمٹنے کا شوق ہے جو اپوزیشن میں ہے جب تک قوم متحد نہیں ہوگی جب تک ہم عمران خان کو کہ ہاتھ پیر آنکھا نہیں بنیں گے پیاست مدینہ بننا ممکن نہیں ہے عمران خان بچارہ کہاں سے کس پلینٹ سے خوددار عزتدار مرد لے کے آئے کہاں سے وہ لے کے آئے کہاں سے ایسے لیڈرز لے کے آئے اسی قوم میں سے لینا ہے خوددار کے واسے عمران خان جو مرد مومن ہے جو تبدیلی لانے کی کوشش کر رہا ہے اس کے ہاتھ پیر بنیں اس کو سپورٹ کریں میں یہاں کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے میں کوئی پارٹیٹیکل اگر کر نہیں ہوں لیکن میں بحثیت پاکستانی بحثیت مسلمان بحثیت ماں جی آپ نے اس خاتون کی گفتگو سن لی آج اسلام آباد میں یہ ایک بہت اہم پارلیمنٹیرین جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے گفتگو ہوئی اور اچھا اندر سے سارے ڈیرے ہوئے ہیں آصف علی زرداری ان پر ڈرسٹ نہیں کرنا چاہتا اور پاکستان مسلم لیگ نون آصف علی زرداری پر ڈرسٹ نہیں کرنا چاہتا اور بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ آصف علی زرداری سامنے نے ذہنی طور پر تیار کیا ہے کہ اگر طریقہ اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو سیملیاں وقت سے پہلے ڈیزولف نہیں کرنی ہے اور سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے تو بڑا کلیر ہیں وہ پنجاب میں بھی بڑے مشکل علاہات ہوں گے کیپی کیممی اور بلوچستان کوئی نہیں چاہے گا وقت سے پہلے اور یہ بھی یہ چاہیں گے کہ ہم لوگوں کو خریدے لوگوں کو ایڈوانٹیج دے حکومت میں جب ہوگا بانٹھ لیں گے لیے بہت کچھ ہوتا ہے نا کوئی ڈیویلمنٹ پروجیکٹ اس طرح کی چیزیں ہیں تو شاید اس طرف اپنے ووٹر کو اپنے سپورٹر کو وہ لگائیں گے اس طرف تو وہاں ہمارے ایک اور دوست پیٹھے تو انہیں چینل پوچھا کہ اس گورنمنٹ نے آپ کو جو ایڈوانٹیج دی ہیں مظاہر نظر آ رہے ہیں آپ کی عدوار میں بتائیں کیا کوئی خاص بات ہے اچھا آپ مہنگائی کیسے کنٹرول کریں گے آپ کرزے کیسے کم کریں گے اچھا کسی کے پاس یہ جنڈا نہیں میں تو وہ ریکارڈ بات کر رہا ہوں جو ملاقات کی حوالے سے ہے اور انہیں نے فیکس اینڈ فگر سے بات کی کہ آپ بتائیں ادرائی آپ کی ایکانومی یہاں سٹینڈ کر رہی ہے اس وقت اور اگر کسی بڑے گھر میں حالات ٹھیک نہیں ہیں تو شاید تحریکی عدم اعتماد کامیاب ہو جائے لیکن وظاہر جو ہے اور اس پہ بھی کہ عمران خان صاحب نے اپنا آج کی تقریق کی اندر انہیں نے یہ بھی اپنا پھر وہی یوکرین اور رشیہ کے حوالے سے آڑے آتھوں لیا انہوں نے لوگوں کو بڑا اختلاف ہے اس کے اوپر لیکن میں سمجھتا ہوں اس تقریر کے بعد پاکستان میٹرز بنا پاکستان تو کہیں بھی تھا نہ تین میں نہ تھا تیرہ میں تھے پاکستان ڈسکلز ہو رہا ہے اور یہی وہ وار گیم ہے جہاں بیٹھ کے اپنا بیگج لیا جاتا ہے جہاں ایڈوانٹیج لیا جاتے ہیں یعنی پیار محبت سے تو انہوں نے آپ کا ایف ایٹی ایف سے نکالا نہیں ہے اور ہم نہیں کہہ رہا لیکن لیول پلئنگ فیلڈ کریں آپ کہ کھیلیں اور اگر آپ کھیل سکتے ہیں بدا ہر نظر نہیں آرہا کہ آپ شاید کھیل سکتے ہیں اور بڑا مشکل ہے ان کے لیے راستہ کم ہے اور ان کے پاس بھی کسی اپوزیشن لیڈر کے پاس ایجنڈا نہیں ہے اندر سے جیسے میں نے بتا دیا وہ اس پر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں اور لڑائی اگلی کیا ہے کہ اگلی جو گورمت آنی ہے وہ آج بیٹھ کے تیار ہو کے ہماری ہوگی آسف علی زداری صاحب اس وقت جو موجودہ سیٹ اپ اگر باقی میں تحریک کیا تھا کامیاب ہو جاتی تو اس میں کوئی سیٹ نہیں لینا چاہتے وزیر صرف ایک سپیکر نیشن سیملی لینا چاہتے لیکن اگلا جو ہے آسف علی زداری اگلی وزیریعظم شپ اور پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیکن یہ بھی وزیریعظم اور پریزیڈنٹ مولانا فضل الرحمن بھی وزیریعظم اور پریزیڈنٹ یہ تینوں ہیں تینوں میں کیسے بانٹ پڑے گی یہ بڑا مشکل کام ہے لیکن لگ یہ رہا ہے کہ بہت حالات خراب ہونے والے ہیں اور اس ہفتے کی اندر بڑی چیزیں واضح آپ لوگوں کے ساتھ آ جائیں گی اور میں ایک چیزہ اور جو گفتگو کرنی ہے آپ کے ساتھ اور میں سپیسز میں یہ بات کر چکا ہوں آرٹیکل نائنٹی فائی بیگراؤنڈ پہ چل رہا ہوگا جو عدم اعتماد کی تحریک کیسے ہونی ہے اور اگر کامیاب ہوگی تو نیا وزیریعظم آنے کے حوالے سے میں وہ گفتگو کروں گا آرٹیکل نائنٹی فور میں جو وزیریعظم صاحب ہے نا وہ کنٹینو کریں گے جب تک نیا وزیریعظم نہیں آتا جب تک نیا وزیریعظم نہیں آتا شیمنی ڈیزولف ہوں وہ ایک الیادہ بات ہے وہ تو بات ہی اور ہو جائے گی نا لیکن موجودہ وزیریعظم جب تک نیا وزیریعظم نہیں وہ میں کیوں بات کر رہا ہوں آرٹیکل 63 اے کا اطلاع کب ہونا ہے یہاں وزیریعظم بھی ہیں اور پارٹی ہیڈ بھی ہیں دیفیکشن کا فیصلہ انہوں نے کرنا اب آرٹیکل 63 اے کی انٹرپٹیشن ہونی ہے اگر اسیملی کا جلاس فرض گرے بھی تو پندرہ دن تک سوابدید ہے سپیکر کی وہ نہ بلائے پندرہ دن کے بعد بھی بلالے ہیں اگر نام نہیں بلاتا ہے تو کیا کوڑ جائیں گے آپ تو ابھی بڑے جیسے ہی آپ نا گیا اپریل گزر گیا اسی لڑائی جھگڑے گئے اندر تو بجڑ سیجن شروع ہو جائے گا بجڑ سیجن میں تو ویسی طریقہ تو میں تمہاتھ آئین کے آرٹیکل 63 کو اگر سامنے رکھ لیں اور 95 کو اگر ساتھ پڑھ لیں تو آ نہیں سکتی ہے اب یہاں 63 اے کی انٹرپٹیشن ہے یعنی پاکستان مسلم پاکستان طریقہ انصاف کے جو ڈیفیکشن کریں گے جو بگوڑے بنیں گے جو اپنی وفداریہ بیچیں گے تو ان پہ ڈیفیکشن کلاؤس کا اطلاق ہوگا اور پارٹی لیڈر کے پاس اختیار ہے شوکاز کرے گا سنیں گا اور انہیں ڈگلیر کر دے گا اور اپنی اسیبن کی سیٹوں سے چلے جائیں گے سپیکر کے پاس اختیار ہے اس کے ساتھ رول 36 37 38 میں بار بار پڑھتا ہوں 37 کے اندر اس کی فرض کریں انٹرپٹیشن کے حوالے سے سواب عدید کے حوالے سے وہ کوئی رولنگ دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ڈیفیکشن والے ووٹ نہیں ڈال سکتے جو ڈیفیکشن کرنے والے ہیں جو نام ہیں ان کے سارے آ جائیں گے تو اس پر اختیار تو ہے وہ ووٹ ڈالنے سے رکھ سکتا ہے وہ اب چیلنج پر ہے سپیکر کی رولنگ جو ہے وہ چیلنج نہیں ہو سکتی اعلیٰ دالتوں کے اندر جو ستا گلانی کے کیس میں یہ سیٹل ہو چکا ہوا ہے آپ لوگ نے دیکھ لیا تو یہاں بھی گری ایریا موجود ہے اور آسن اکوال بھی حامد مینک صاحب پروگرام میں بیٹھے تھے وہ بھی اس بات کا اقرار کر چکے ہیں اتنا آسان کام نہیں ہے آج سپریم کورٹ بار میں بیٹھے ہوئے پاکسرم سپریم نون کے وکلا کے ساتھ وہ بھی کنفیوز ہیں بہت یعنی کلیریٹی نہیں ہے ان لوگوں کے اندر تو یہ بھی آپ کے سامنے میں نے پوزیشن رکھ دی ہے کہ کیا حالات ہونے والے ہیں جہاں مسائل بنیں گے ان کے لیے اور اگلی بات ہے فرض کریں یہ کامجاب ہوگی تحریکی آدم اعتماد تو تحریکی آدم اعتماد کے بعد نیا وزیری آدم آنا ہے تو جنرل ڈیفیکشن کی ہوں گی وہ تو ووٹ نہیں ڈالنے دے گا چیف لیکشن سوری سپیکر نیشنل اسیمبلی کہ بھی آپ خلاف ڈیفیکشن آپ نے ڈیفیکشن کر دی ہے پہلے میں یہ فیصلہ کروں گا پہلے یہ فیصلہ ہوگا اور اس کے بعد بوٹ ڈال سکیں گے چونکہ آئین نے خود ہی پرویجن دے دی یا کہ نیا وزیری عظم رہ سکتا جب پرانا وزیری عظم سوری پرانا وزیری عظم رہ سکتا جب تو نیا وزیری عظم نہیں آتا تو راستہ تو آپ کے ہاں سپیکر کے پاس بہت سے اختیارات ہیں اس لیے میں نے کہہ دیا تھا کہ سپیکر کے اگیز بھی ووٹ فر نو کانفیڈنس کے تیاری ہیں چل رہی ہیں میں نے پنجاب اسیملی کے حوالے سے بھی کہا اس پہ میں قائم ہوں اس پہ بھی کہا مکمل ہو چکا ہے میری اطلاعات کے مطابق اس طرحان بزار استیفہ دے چکا ہے اب فیصلہ یہ ہونا ہے کہ نیا وزیری اللہ کون ہوگا اور میں یہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ علیم خان جانگی ترین سے ملاقات کے لیے لندن تشریف لے گئے ہیں وہاں کیا گفتگو ہوتی ہے کیا حالات اور واقعات آتی ہیں آپ لوگ کے سامنے آ جائیں گے آج اسلامباد اس لیے تھا کہ اس آگڈار ہیرنگ ڈیٹ چال رہی ہے اور وہ لیٹر چال رہا ہے کہ جس کی اندر اس آگڈار تھے سکسٹی تھری ون او آٹیکل چال رہا ہے ڈیفولٹر پی ایل ڈی دوہزار انہی سپریم کورٹ ون جو ہے اتاولہ کاسوی میں کوئی بیس کروڑ کا ٹوئنٹی پرسنٹ کے قریب یہ ڈیفولٹ کرتے ہیں کوئی چار کروڑ کے قریب رقم بنتی ہیں پیسے انہوں نے نہیں دیئے الیکشن انہوں نے لڑا ہوا ہے تو میں نے پہلے چیئرمن سینٹ کے پاس ریفرنس بیٹھا تھا انہوں نے فیصلہ نہیں کیا آج تین میمبر بینچ بیٹھا ہوا تھا ان کے سامنے میں نے یہ پوائنٹ رکھا انہوں نے کہا میں نے دیکھے گیا تھا رخاص لے کے گیا ہوں میں وہاں پر پھر انہوں نے بھی کہا جناب چیف ایکشن کمیشن نے کہ ہم نے چیئرمن سینٹ سے بھی پوچھا لیکن ان کے طرح کوئی جواب نہیں آیا اس پہ اسحاگڈار کو نوٹس کرتے ہیں اسحاگڈار کو ناہلی کی حوالے سے سکسی تری ون او کے تحت اور سکسی تری ٹو میں نے اس لیے کہ پہلے میں وہاں گیا وہ نہیں کیا اسی طرح میں نے یوسفزہ گلانی کی حوالے سے گیا رہا توہینی عدالت میں جب سزا ہوگی تھے تو میں ان کی ناہلی کیلئے گیا تھا فہمیدہ میرزہ تھی جس پیکر اس وقت انہوں نے فیصلہ نہیں کیا پھر ریپورٹر جیجمنٹ ہے سپریم کورٹ کی جس میں یوسفزہ گلانی ناہل ہوئے تھے اسی طرح یہ معاملہ جو ہے الیکشن کمیشن کے میں میں سامنے لے آئے ہوں الیکشن کمیشن کا اختیار موجود ہے آج بھی الیکشن کمیشن نے نوٹس جاری کر دی ساتھ میں نے کہا جو کہ اسحاگڈار ملک سے باہر ہے پاکستانی امبیسی کے ذریعے فوراں منسٹری کے ذریعے فوراں آپ کا فیرز ڈپارٹمنٹ ہے ان کے ذریعے اس کو نوٹس کرائیں عدالت نے ان کے ذریعے چیف الیکشن کمیشن نے پانچ اپریل کے لیے نوٹس کر دی ہیں اس میں میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا وہ بھی آپ کے ساتھ بیک گرونڈ پر چل رہا ہے لیٹر جو میں نے بتایا تھا وہ بھی چل رہا ہے آرٹیکل جو ریلیونٹ کی ہے میں نے آپ کے لیے وہ بھی میں نے وضاحت کے ساتھ آپ کے لیے بتا دی ہیں آنے والے دن بہت اہام ہے بہت سی قسمتوں کے فیصلے ہوں گے میں تفسیرات آپ کو اگاہ کرتا رہوں گا اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت